بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سردار دلوں کو روشن کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں ایک پر تاثیر خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کا لب لباب یہ تھا اے بادشاہ ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے بتوں کی پوجہ کرتے مردار کھاتے بے ہیائی کے کام کرتے رشتے ناتے توڑتے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا انعالات میں اللہ نے ہمارے اندر ہی سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا جس کے میلات کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانے اسی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجہ کرتے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں صدق و امانت صلح رحمی پڑوسیوں سے اس نے سلوک کا کرنے کا حکم دیا جبکہ حرام کاموں قطع خوریزی فہش باتوں جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تومت لگانے سے منع کیا نجاشی نے پوچھا کیا تمہیں اس رسول کے لائے ہوئے کلامِ الٰہی سے کچھ یاد ہے جنابِ جعفر نے کہا ہاں اور پھر سورہِ مریم کی ابتدائی آیات اسے سنائیں آیاتِ ربانی سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ ڈاڑی تر ہو گئی اور دربار میں موجود پادریوں کے گریہ سے ان کے مصحف بھی گئے نجاشی بولا یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا کلام ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی روشنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ناظرین کہ ہم اللہ کریم کا ایک خاص کرم اور اللہ کریم کی قدرت کے خاص مظاہر ہوتے ہیں عزل سے ہی کچھ جو لوگ تھے وہ منتخب کر لیا گئے اور ایک ایسی شخصیت کو عزل میں اور یومِ الست میں اگر کہوں کہ ان کو منتخب کر لیا گیا کہ کائنات کی سب سے بڑی سعادتوں کا نور ان کی پیشانی میں چمکنا شروع ہو گیا یہ کیسی شخصیت تھی ان کا جمال کیسا تھا ان کا حسن کہتا تھا وہ کیسے صاحبِ تقویٰ تھے وہ کیسے سعادت شعار تھے وہ کیسی عظیم ہستی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدِ گرامی بننا تھا ناظرین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وصال ہے ان کے عز و شرف کی آج باتیں ہوگی آج محبت کی باتیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے پاک سلموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا تو یہ وہ پاک حرثیاں تھی جن کا تذکرہ کرنے سے بھی اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور خاص طور پر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ چودہ صدیاں بعد جب انیس سو اٹھتر میں مجھے نبی کی توسی ہوئی اور ان کے جسد اتر کو نکالا گیا تو وہ ایسے تھا جیسے ابھی چند لمحے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہو نہ ان کا کفن اسی طرح اجلا سفید تھا اور چہرہ انور پہ وہی نور وہی رونک تھی اور یوں لگتا تھا کہ ابھی آپ مہوے استرات ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہ سوئے ہیں ناظرین کے ہم یہ باتیں یہ واقعات اس لیے کافی نہیں ہے کہ آدمی کے ایمان اور یقین کو اور پختگی عطا ہو جائے اور ان کے بایمان ہونے ان کی عظمت ان کی رفت پہ آدمی رشت کرنے لگے آج سینا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے حوارے سے گفتو کرنے کے لیے میں نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر سعید عمد خان صاحب ماہر تعلیم تو ایسا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں محمد آمد برکاتی درجنوں کتابوں کا مصنع حلامہ صاحب آپ کا شکریہ اور آخر میں ناظرین اکرام انتہائی دل آویز اور سوز کے مالک یوسف ازر نوجوان نات خان سے میں منکبت سینا عبداللہ کی آپ کو سنواؤں گا پروفیسر صاحب قرآن حکیم میں بھی کوئی اشارہ ہے سینا عبداللہ کی عظمت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم غازی صاحب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں ابتدا سے آخر تک اسی دروازے پر لاتا ہے سبحان اللہ اسی دروازے پر لاتا ہے ازا خد اللہ میساک النبیین سے لے کر علم یجد کا یتیمن فآواتک قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز آپ کے سامنے میں رکھوں جسے سن کر یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین محضوظ ہوں گے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَلْ عَزِيزِ الرَّخِيمِ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس میرے ہو جائیے عزیز الرحیم پر توقل کیجئے کس کے ہو جائیے الَّذِي يَرَاكَ خِيْنَ تَقُونَ میں وہ ہوں کہ آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں میں آپ کو تکتا رہتا ہوں سبحان اللہ فَتَقَلُّ بَقَفِي سَاجِ دِين یہ اب کی بات نہیں ہے جب سے میں نے آپ کو پیدا کیا اور آپ پاک سلبو میں منتقل ہوتے آئے جب سے آپ کا نور پیدا کیا میں دیکھتا چلا اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم نے یہ کہا پیارے ہم نے تو آپ کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا اب تکلُّ بَقَفِي سَاجِ دِين قرآن نے کہہ کر اپنے کارئین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پاک پاک پشتوں میں منتقل ہوتے چلے وہ کون سی پاک پشتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم میں یہ آیا کہ اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْعَبِيِ عَاضَرَ کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا تو اس پر آکر محدثین مفسرین رکھ گئے وہ کہنے لگے آذر باپ نہیں تھا باپ مشرق نہیں ہو سکتا ان کا والد تاریخ تھے باپ یہ تو چچا تھے اور عربی میں کہا جاتا ہے چچا بھی باپ کی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں رجز پڑھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اَنَ النَّبِيُّ لَا قَذِبْ اَنَ ابْنُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب تو آپ کے دادا ہیں لیکن اس طرح محدثین کو مفسرین کو یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نصب ہے وہ پاک پشتیں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی جہاں تک چلے جائیں وہ پاک ہی پاک ہیں علامہ صاحب پاک پشتوں کی طرف نعوذ باللہ جو بالفرض بعض لوگ کچھ جن کو کم فہمی ہوتی ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کافر تو پاک ہوئی نہیں سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو گیا ہوں بہت واضح بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خصوصا اور پھر حضرت سیدنا آدم اللہ نبیان علیہ السلام تک آپ کے تمام جو آبا و اجداد ہیں وہ دین حق پر تھے واحد تھے اور اپنے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر حق کا میار وہی ذات رہے ہیں اور اگر کسی موقع پر حضور کے آبا و اجداد کے مقابلہ میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی آئی ہے تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا خیال رکھا ہے ان کو زبیہ اللہ کیوں کہتے تھے زبیہ اللہ تو جناب اسمائیل کا لکھا بہن ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ان کے بارے میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس صرف ایک بیٹا حارس تھے تو اس وقت کوئی بھی اور ساتھ دینے والا نہیں تھا آپ کو جو حکم خداوندی ہوا تھا خواب میں کہ آپ ہمارے لیے بیرے زمزم جاری فرمائے تو کسی نے بھی ساتھ نہ دیا کیونکہ نشان دی اس جگہ کی ہو رہی تھی جہاں کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہاں گندگی پڑی ہوئی وہاں سے زمزم کیسے آئے گا تو جب کسی نے ساتھ دیا تو آپ نے یوں کیا کہ کوئی بھی نہیں تو میں تو حق کا پرچار کروں گا اپنے ایک بیٹے کو ملایا بہت مشکل پتھریلی زمین تھی اور پھر پتہ نہیں کتنی صدیوں سے وہ گندگ پڑا ہوا تھا تو آپ نے وہاں منت مانی کہ یا اللہ اگر میرے آئی دس بیٹے ہوتے تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تو یا اللہ اب مجھے دس بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹا تیرے رستے میں قربان کر دوں گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا اس دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ اللہ تعالی کیسے واضح فرما رہا ہے جب دس بیٹے ہو گئے تو اسی منت کے مطابق آپ نے فوری طور پر چاہا کہ میں ایک بیٹا زبا کر دوں اور حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی صاحبہ تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے تھے آپ بعض جو جرنل بات کی جاتی کہ سب سے چھوٹے سب سے چھوٹے نہیں حضرت فاطمہ بنت عمر سے چھوٹے تھے ان کی اولاد میں سے ویسے حضرت عبد المطلیب نے چھے بیویاں کی تھی تو ان کے ساتھ خصوصی پیار تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ کیونکہ ان کی پیشانی میں ہر وقت نور مصطفیٰ جگمہ گاتا ہے اب جب ان کی منت کا پورا کرنے کا وقت آیا تو یہاں پر دو پوائنٹ بڑے قابلے گوھر ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب قرآن نکل آیا حضرت عبداللہ کے نام تو سارے بھائی کہنے لگے اببا جی ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے کیونکہ ہمیں پتا کہ اگر زبا کر دیں گے آپ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے لیکن آپ سے بعد میں برداشت نہیں ہو پائے گا بیٹے کی جدائی اور اتنا حسین بیٹا آپ ہم میں سے جس کو چاہیں زبا کر دیں ہم تیار ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کریں اب یہ بھائی بھائی کی جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہیں اب ایک موقع یہ آ گیا اب اس کے بعد جب وہ بڑا مشہور واقع ہے پھر یہ ہوا کہ جب زبا کرنے لگے تو پھر وہاں پر مکہ کے لوگ آڑے آ گئے انہوں نے کہا پہلے اپنی حیثیت دیکھیں آپ سردار مکہ ہیں اور محتبر محترم ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے دنگ پڑے اور آپ کی سنت کا نام لے کے اس کو زبا کر دیں لہٰذا آپ اس کام سے باز آئیں انہوں نے کہا منت مانی ہے پوری تو کر نہیں آخر کار ایک کاہنہ عورت جس کا نام کتبہ یا سجاہ دونوں نام ملتے ہیں اس کے پاس گئے اب یہاں پر جاتے ہوئے ایک اور مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہ سفر دور کا تھا پانی ختم ہو گیا یہاں تک نوبت آگی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے زمین کھوڑ لی کہ اس کے اندر ہی ہم دفن ہو جائے لیکن آپ نے کہا میں زمین نہیں کھوڑوں گا موت کے سپرد خود کو نہیں کروں گا اب یہ ہوا فرمایا کہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہوگا جس سواری پہ آپ سوار تھے وہ ٹھوکر مارتی رہی پاؤں کی اور وہیں سے اللہ تعالی نے پانی کا چشمہ جاری فرما تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے لیے جب نکلا ہے تو اب مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ بیرے زمزم بھی آپ ہی کی برکت سے ہے اور یہ پانی بھی ہمیں زندگی بچانے کے لیے آپ ہی کی برکت سے مل رہا ہے جب وہاں گئے تو المختصر اس نے پوچھا کہ آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اس وقت اس نے پوچھا کہ کسی کو اگر آپ نے جان بخشی کرنی ہو تو دیت آپ کے لیے کیا چیز ہے تو وہ کہنے لگے کہ دس اونٹ ہے تو کہنے لگی میری تجویز یہ ہے کہ آپ دس اونٹ رکھیں اور کرا جو ہے وہ ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شامل کریں اگر ان کے نام پہ نکل آئے تو ان کو زبا کر دیں اور اگر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا ہے تو دس اور ڈال دیں تو اسی طرح بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے جب سو ہو گئے یہاں پہ آکے حضرت عبداللہ رضی اللہ نے ایک دعایا جملہ بولا کہنے لگے یا اللہ اگر تجھے میرا بیٹا پیارا ہے نا تو اب اونٹوں کے نام پہ کرا نکل آئے اور یہ کتنا بڑا جملہ خود اللہ کی بارگاہ میں بول دیا یا اللہ اگر میرا بیٹا تجھے پیارا ہے میرا لگتے جگر پیارا ہے تو اونٹوں کے نام پہ نکلے اور وہیں پر جو ہے وہ اونٹوں کے نام کرا نکلا اور پھر وہاں پر سو اونٹ جو ہے وہ زبا کیے گئے اور یہی آج تک عرب میں دیت چل رہی ہے جو حضور کے دادا مہترم نے قائم فرمائی اور یہی زبیر ہے سو اونٹ دیئے یہاں پہ وہ بھی کلیر بات کر دینی چاہیے کہ وہ غریب تھے یہ جو غلط العام مشہور ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدائش مبارک ہوئی تو ان کا یتیم ہے اور وہ جو تھا جی دائیاں چھوڑ گئیں تو سو اونٹ جن کے دادا زبا کریں ان کے والد کے لیے وہ تو عرب کے سردار تھے سب سے امیر ترین لوگ یہ متعلق کی کمی کی بنا پر اس طرح کی باتیں معاشرے میں رواد پا جاتی ہیں بعد یہ ہے کہ سورت قریش لے ای لا ف قریش ان ای لا فہم لہ لتشتائے والسحف اس کو اگر پوری طرح متعلق کیا جائے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا حضرت حاشم عبد المطلب کے جو والد تھے انہوں نے دو سفر جاری کیے تھے اور وہ حاشم اس لیے تھے کہ ان کے دسترخان پر اپنے نہیں پرائے صرف انسان نہیں پرنچرند یہاں تک کہ درندے بھی وہاں سے مستفید ہوتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے یہ رسم ڈالی تھی کہ جو غریب ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کرو وہ غربت کی بنا پر جا کر غیرت کے مارے اپنے آپ کو جا کر ختم کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سیدنا حضرت عبد المطلب کا خاندان جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی مستحقم تھا اور ان کی پورے عرب میں دھون تھی پروفیس صاحب آپ شادی کیسے ہوئے سیدنا حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات بھی آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ حضرت عبد المطلب تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں یمن میں وہاں ایک یہودی آپ کے چہرے مبارک کو بار بار دیکھے جا رہا ہے بار بار دیکھے جا رہا ہے قریب آیا پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں مکہ سے کہاں اجازت ہے میں آپ کو توجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا دیکھو وہ آ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور آپ کے ناک مبارک کو دیکھنے لگا اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ جی جی آپ کے ناک مبارک کے جو سراخ ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف نبوت ہے اللہ اللہ کا آخری نبی آپ کی عالمیں پیدا ہونا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں مکہ میں فرمایا نہیں وہ تو ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ سے سلسلہ چلے گا تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ منورہ جا کر آپ اپنی شادی کریں تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے بھی شادی اپنی مدینہ منورہ میں کی اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تعارف پہلی آسمانی کتابوں میں اتنی کسرت سے تھا کہ ایک ایک لمحے کا پڑھنے والے کو پتا ہوتا تھا اس کا متعلق کرنے والا اس بات سے بخوبی آشنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی آبا و عیداد کس وقت اور کہاں کہاں ہوں گے یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھیں اب بھی کال کی اتار جو لیٹس کتاب آئی وہ جو آپ نے پوچھا شادی کیسے ہوئی تو اس زمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جو حسن و جمال کے تو پیکر تھے اخلاق کے پیکر تھے ایک جنگل میں شکار کی غرض سے گئے ہوئے ہیں تو اچانک کیا دیکھا کہ کچھ سوار آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو گھیل لیا اور اتفاق عمر یہ ہے کہ اس لقت وحب ابن عبد مناف جو آپ کے سسر ہیں وہ بھی کسی شکار کی غرض سے وہ بھی وہاں موجود انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہوئے کہ ان کو کیا ہوا یہ انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو کیوں گھیل لیا حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگے کہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ آج اللہ کے آخری نبی کا والد مدینہ منورہ کے فلان جنگل میں شکار کی غرض سے گیا ہے تم وہاں جا کر ان کو ختم کر دو اللہ کا آخری نبی آیا گئی تاکہ نبوت ہمارے خاندان سے یہ چلی جائے گی یہ حسد وہ تو قرآن قریم بھرا پڑا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو تم میرا کچھ نہیں بگھار سکتے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فیرون کیا کر سکا اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو نمرود کیا کر سکا تم میرا کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا باتوں کا وقت نہیں ہے تیار ہو جاؤ حضرت وحب کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ میں بھاگ کر جاؤں ان کی مدد کروں لیکن میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے ایک قدم نہ اٹھا سکا میں نے سوچا کہ آواز دوں آواز بھی نہ نکلی میں نے سوچا کوئی چیز اٹھا کر ان کو ماروں وہ بھی نہیں اتنے میں چار سوار آئے اور انہوں نے آ کر ان آنے والوں کو قتل کر دیا اور حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم اتنی بڑی امانت اٹھائے ہوئے ہو تم اپنے محفوظ جگہ پر چلے جاؤ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ کی اللہ رب العزت نے خود حفاظت فرمائی مجھے پروفیسر بریک لینی ہے ناظرین اکرام مقصر سی بریک اور ذکر پاک حضور سید عالمین رحمت اللہ عالمین جنام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واند اکرامی کا اور بہت بہت ایمان افروز واقعات ابھی ہم نے ڈسکس کرنے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ناظرین اکرام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح سے پہلے اپنی شادی سید عامنا صلی اللہ علیہ کی شادی مبارک سے پہلے بھی آپ نے شبنم صبح کی طرح اپنی بیداغ جوانی گزاری تھی اور ان کے کردار کی عظمت اور ان کے کردار کی جو بھلندی تھی اس کو سارا عرب و عجم جو تھا اس دور میں بھی تسلیم کرتا تھا اس دور کے لوگ بھی جو تھے ان کو بہت پاکیزہ صفت پاتے تھے علامہ صاحب آپ کی شادی مبارک جو ہے وہ کس طرح ہوں گے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کردار شادی سے پہلے خصوصاً آج کے دور میں سب نوجوانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی فراہم کرتا سبحان اللہ اور آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری شادی سے پہلے کہ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ اتنی نوجوان لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں اور شدت سے اتنی محبت کرتی تھی آپ سے کہ جس رات آپ کا جو ہے وہ عقد ہو گئے حضرت سیدہ مامینہ سلام اللہ علیہ وسلم تو اس سال صرف افسوس ہے کہ یہ نعمت ہمارے مقدر میں کیوں نہ یہ دو سو عورتوں کا وصال ہو اچھا جی یہ میں پہلی دفعہ سننا ہوں آپ سے جی امام ابو نائم نے اس کو بیان کیا ہے اچھا تو دو سو عورتیں جو ہیں وہ صرف غم سے فوت ہوئی کہ ہم سے شادی کیوں نہیں ہوئی اب آپ سوچ لیں کہ کس قدر وہ عورتیں آپ سے محبت کرتی تھی اور تاریخ خمیس میں ہے کہ اس دور میں مکہ میں خصوصاں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو بیمار نہیں ہوئی جو زیادہ شدت میں چلی کی فوت ہوگی وگرنا بیماری سب پہ تاری ہوئی غم کی کہ یہ نعمت ہمارے نصیبوں میں نہیں رہی حسن و جمال اتنا تھا اور آپ کا جو چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا یہ سارے کرش میں تو اسی نور مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب وہ سارا معاملہ ہوا حضرت معاملہ کے والد محترم نے دیکھا تو گھر میں آئے اور آ کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ آج تک ہماری بیٹی نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا یہ صاحب جمال ہے اور صاحب عفت ہے اور بڑے بڑے لوگ خواہش کرتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے گھر میں اور وہاں جا کے کہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ اگر اچھا رشتہ ہو سالے ہو تو بیٹی والے بھی اگر چاہیں تو اس کے لیے ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں جی وہ بیٹے والی آئیں ہاں جی لیکن یہ سنت جو ہے وہ مل رہے ہیں کہ اگر سالے ہو تو پھر اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فاطمہ بنی خسم قبیلہ سے تھی امہ قتال تھی اور کئی عورتیں تھی جو بہت زیادہ شدہ سے چاہتی تھی اور سو سو اونڈ بھی آپ کی خدمت میں پیشت کرنے کے لیے جا کے بیٹھتا ہوں جس خوشک گھاس کے اوپر بیٹھتا ہوں تو سرسبز ہو جاتی ہے میں جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں اس درخت کی شاخیں میری طرف جھک جاتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے میرے سلب سے دو نور نکلیں دونوں فضا میں بلند ہوئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہو گئے جیسے بارش برسانے والا بادل ہوتا ہے پھر آسمان کھلا ہے وہ وہاں چلے گئے پھر وہاں سے واپس آئے اور میرے سلب میں آگئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو حضرت عبد المطلیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کی تعبیر پورے کرنے کا وقت قریب آگیا ہے تو اب ادھر سے باتچیت چلی تھی پھر یہ عورتیں اسرار کرتی رہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یقتہ نور اس یقتہ اور بے مثال خاتون کے سپرد کر دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور حضور کے والدہ محترم کا آپس میں جو ہے وہ رشتہ ازدواجی ہوا تو شیطان رویا اور بہت چیخہ چلایا اس کے چیلے جمع ہو گئے کہنے لگے کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو وہ حضرت امہ آمینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے احلقتنا حاضح الامرہ اس عورت نے ہمیں مار دیا برباد کر دیا وہ نور جو آئے تک ہم برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ ان کے شکم میں منتقل ہو جگا اچھا کہتے ہیں کہ جس دن یہ یوم ملاد النبی ہوتا ہے بارہ ربی و لون اس دن میں شیطان بہت روتا ہے اہل نظر نے یہ کئیوں نے بیان کیا ہے کہ وہ روتا ہے جب ملاد کی یہ جو محافل ہوتا ہے یہ بلکل ہوتا ہے اور میں نے لماد مصطفیٰ میں میں نے اس کے ریفرنسز بھی گوٹ کی ہوئے ہیں شیطان کے رونے کے اب ادھر ایک نسخہ جو خواتین پریگننسی ہو تو وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے شیطان نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ میں پریشان کروں گا ان کے خیالات میں آ کر ان کے ذہن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کروں گا گبرانے کی کوشش کروں گا ان کو لیکن یہ ہوا کہ شیطان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آ کر حضرت امہ آمینہ کو مبارک بات پیش کرتا ہے اور ہر نبی کے آنے کی وجہ سے وہ پورا مہینہ آپ کا سکون سے گزر جاتا تو آج جو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو خواتین ہیں ان کو گبرات ہو جاتی ہے ان ایام میں تو اگر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے کچھ نام لکھ کر اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر بطور تعویز گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی گبرہ ہٹ نہیں سبحان اللہ اچھا جی شادی مبارک ہو گئی نور منتقل ہو گیا سیدنا عبداللہ کیا پھر وسال بھی جلدی ہو گیا تھا یہ سیدنا حضرت عبداللہ جیسے آپ نے ابتداء میں فرمایا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک کتنا خوبصورت نمونہ ہیں سیرت النبیہ والے نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حسن یوسف والی فضاء لوٹ آئی تھی اور خواہش مند تھی شادی کی بھی اور کچھ برائی کی دعوت بھی دیتی تھی تو ایک موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ کے اشعار علماء نے نکل کیے کہ آپ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ام الحرام حرام حرام کام کی طرف دعوت دیتی ہے اسے تو مر جانا بہتر ہے میں تو وہ ہوں کہ حلال کو بھی چھان پھٹک کر لیتا ہوں سبحان اللہ اچھا یہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا رہنے والے مکہ کے تھے جی ہاں وہ اس کی وجہ یہی ہوئی نا کہ آپ تجارت کی غرض سے آپ کو بھیجا گیا شام سے واپسی پر آپ بیمار ہو گئے تو آپ وہیں اپنے سسرال میں رہ گئے تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارس کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا لیکن جب یہ گئے تو معاملات بہت زیادہ بیماری کے بڑھ چکے تھے لیکن بات دراصل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جوڑی صرف دنیا میں بھیجی ہی اس لیے تھی یہ تو ایک موتی نے آنا تھا اس لال نے دنیا میں جگ مگانا تھا ان کے لیے ہی یہ سیب بنائے گئے تھے یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ان کے لیے تھا اپنا پروفیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جو ہے آپ کے مثال پاک کے بعد سینہ عبداللہ کے کتنا عرصہ بعد ہوئی علماء لکھا ہے کہ چار ماہ بعد آپ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ ان کے والد نے انہیں تجارت کی غرض سے شام بھیجا واپسی پر مدینہ منورہ میں آپ بیمار ہو گئے وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی قبر انور بنی اور جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ یہ سن انیس سوٹھتر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جیسا ابھی رکھا گیا ان کے چہرے کی شرخی تک باقی تھی مقامیں اببا دیکھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا وہاں پہ آج بھی ایک انوار کی کیفیت جب میں وہاں گیا تھا تو تتلیاں رکس کر رہی تھی مہران ہو گیا دیکھ ایسے تواف کر رہی تھی تتلیاں یہ خاندانی ایسا ہے اس پر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارسل تو الالخلق کافہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ ساری مخلوق انسانوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام اور تسلیم کے ساتھ اسی طرح محبت کرتی ہیں کاش آج ان کا مزار پاک ہوتا سین عبداللہ کا میں اور آپ اور سارے ان کے غلام حاضری دیتے سیدہ آمنہ سلام علیہ کا بہترین مزار پاک بنا ہوتا جیسے پہلے تھا ترکوں کے زمانے میں اور وہاں پہ حاضری دے رہے ہوتے وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے اجازت ملی ہوتی یہ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھ دے اور ہمیں حقیقت کو جان سکیں کہ اگر مسجد میں کتہ آ جائے تو کتہ نکالا جائے مسجد نہ گرائی جائے لیکن ذہن یہ بنا کہ نہیں مسجد ہی گرا دی جائے اب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے براد آتی یہ ہے کہ اگر ڈر ہو کہ کوئی آدمی جا کے وہاں کوئی سجدہ کرے گا یا اس طرح کی اس کو روکا جا سکتا ہے یہ تو نہیں کہ مزار ہی گرا دی جائے مزار ہی گرا دی جائے اور سجدہ کوئی کرتا نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا آج تک سجدہ اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کا نشان باقی رکھو اور آج ہم ان نشانوں کو مٹانے کے درپے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ توہید کا کام کر رہے ہیں ہم اگر اپنے اصلاف کی تاریخ کو دیکھیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو تو وہ حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام بوانیف رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہوں اللہ کی مراد پوری کر دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ اور ان کا تو اگر بس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بھی درپے ہیں کہ یہ بھی دنیاں کے اندر موجود ہیں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ جی ہماری زندگیوں تا قیامت ابھی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی طرف فانک بھی اٹھا کے محلی دیکھیں یہ ساری امت قربان ہو جائے گی یہ اپنی جانے نصاب کرتے ہیں جی اس میں جو ایک غیروں نے نسخہ تیار کیا مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا جو اس وقت میں اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح بھانپ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ سب کے لیے محترم ہے کوئی لوگ جھگڑ پڑتے ہیں تو اس کے نام کی وجہ سے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ان کو ملا دیتا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑیں آپس میں تو اس کا طریقہ انہوں نے کہا بھی اس کو متنازع بنا دو جو محتبر ہے محترم ہے اس کو متنازع بنا دو جھگڑے ان کے شروع ہو جائیں گے پھر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اب آپ دیکھیں جتنے بھی پوری دنیا میں کوئی مناظرے یا مباحثے ہو رہے ہیں یا مقالمے ہو رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نور بشر ہے تو حضور کی ذات پر علم غیب ہے تو حضور کی ذات پر اختیارات ہیں تو ایک ایک چیز پر حضور کو ٹارگٹ یہ تو تیہ شدہ جی یہ تو سب تیہ شدہ ہیں ان کے اختیارات جو ہیں اللہ نے یہ ساری کائنات ہی ان کے لیے بھرائی اچھا جی سیدہ عبداللہ کا وسال پاک ہو گیا مدینہ مناظرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بعد پھر اگے آ جاتے ہیں حضرت سیدہ امہ آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تولد فرمانے لگے ہیں تو وہ ایک عجیب بہار تھی ایک عجیب شان تھی اس وقت یہ ہوا کہ پہلے تو اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے تین پرچم لیے ایک مشرق میں گار دیا ایک مغرب میں گار دیا اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصف کر دیا اور یہ اس چیز کی علامت تھی کہ مرکز یہ بنائیں گے اور مشرق سے مغرب تک آپ کی حکومت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے ہیں تو اس وقت معاملہ یہ ہوا ایک بات بہت ہی میں سوچتا ہوں تو لطف بھی آتا ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور مغرب کے مشرق کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو کس نے بتا دیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور کی تشریف حاوری اتنا عظیم موجزہ تھا کہ وہ جانور کے جانور ہر ذرے کو پتا تھا ہر ذرے کو خبر ہو گئی جب بادل کو پتا ہے وہ سایا کر رہا ہے چاند کو پتا ہے وہ جھک رہا ہے ستارے زمین کی طرف آ گئے ہیں اور وہ کونسی صحابیہ تھی جنہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں ہاتھ بلان کروں میں پکڑ سکتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی صاحبہ ہیں وہ حضرت عثمان بن عبیل آس کی والدہ محترمہ جو بعد میں خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے ان کی والدہ محترمہ تھی سبحان اللہ قربان جائیں اس دائیہ پہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور حضرت شفاہ یہ دونوں آپ کی دائیاں تھی جو حضرت عبیل آس کی والدہ محترمہ تھی پروفیس صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ جب عبراہ آیا ہے تو اس کے پاس ہاتھی تھے سارے اور سب سے زیادہ قیمتی ایک ہاتھی تھا غادم صفیح ادران کا محمود نام کا وہ کہتے ہیں کہ سب ہاتھی سعیدہ کرتے تھے اس کو عبراہ کو بادشاہ کو ایک نہیں کرتا تھا تو جو ہی سیدنا عبد المطلب سامنے ہوئے تو اس نے دیکھا اور یہ اکتم سعیدے میں گر گیا سیدنا حضرت عبد المطلب کے دو سو اونٹ اس وقت عبراہ کے آدمی پکڑ کر لے گئے تھے اچھا اور چلے ایک اور بات آپ نے ثبوت دے دیا دو سو اونٹ جس کے پاس ہوں تو سیدھا سیدھا آج کا دس کروڑ بیاں بنتا ہے بہت سارے اونٹوں میں اسے کچھ اونٹ وہ پکڑ کر لے گئے ان میں دو سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے عبراہ کے پاس گئے تو اب عبراہ کو تلاش تھی کہ مکہ کا متولی کون ہے اس میں سردار کون ہے تو حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں ان سے بات کریں تو آپ تشریف لائے اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ حضرت نور نبوت کو تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید عبد المطلب کی پیشانی بھی چمکتی تھی حضرت عبداللہ کی پیشانی بھی چمکتی تھی حضرت عاشم کی پیشانی بھی چمکتی تھی یہ پورا خاندان جہاں سے حضور علیہ السلام تو تسلیم ہوتے ہوئے آئے ہیں بلکہ ایک محدث بڑا محقق ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے پانچ سو والدائیں حضور علیہ السلام کی معلوم کی تو ایک سے ایک بڑھ کر پاکیزہ ایک سے ایک بڑھ کر پاک دامن اچھا کی میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت پڑھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب حضرت آدم جو تھے وہ ان کی پیدائش ہو رہی تھی ان کو بنایا جا رہا تھا نبی تو آپ اس وقت کہاں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا کہ وہ غالباً اسی موقع کی ہیں ان تو نبیوں و آدم و بین المائے و تھی پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سیدنا عبراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو میں ان کی پشت موارک میں تھا جب نو علیہ السلام جو تھے وہ کشتی میں سوال کیا اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پوری نات ہے اچھا اور اس نات میں وہ لکھتے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کے نام کی بدولت قبول ہوئی دوسرے میں فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ اگر ملا تو وہ آپ کے نام کے صدقے میں ملا اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشرت تیب میں بھی لکھا ہے پوری نات موجود ہے آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی پیشانی میں تو آپ تھے وہ آگ ان کو کیسے جلاتی یہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرما رہے ہیں چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عباس کا یہاں ذکر آتے ہی ایک اور بات حضرت عبداللہ کے حوالے سے بھی میں ارز کروں گا کہ جب حضرت عبد المطلب نے ارادہ کر لیا کہ میں تو اپنی منت پوری کروں گا حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آنا ابن الزبی ہیں میں دو زبی ہوں کا بیٹا ہوں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاؤں کے نیچے لٹا کر تلوار نکال لی زبا کرنے کے لیے اور یہ حضرت عباس تیزی سے گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو ان کے پاؤں کے نیچے سے نکالا البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے کہ آپ کو چہرے پر کوئی نشان بھی آ گیا جو آخر وقت تک رہا تو حضرت عباس حضور اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت رکھتے تھے اس کی روشنی میں فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت پاک ہوئی زمین چمک اٹھی و داعت بنور کل افکو اور آپ کے نور سے آفاق جو تھے وہ جگ مگ جگ مگ کر رہے تھے کیا ناپ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا روح اور جسم کے درمیان ہونا یا بعد میں اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو تسلیم کے نام کی وجہ سے ہوا سبحان اللہ اب اگر ہم اس بات کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو جو لوگ یہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ آدم اور آدم اور ہوا علیہ السلام نے جب وہ اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے ان سے لباس لے لیا گیا اور اس کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت اس دعا سے ہوئی کہ ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَقْفِ اللَّنَا یہ قرآن نافہمی کا نتیجہ ہے وہ دعا تو انہوں نے اس وقت پڑھی جب ان سے لباس لے لیا گیا اور وہ جنت سے نکالے جا رہے تھے اگر اس وقت ان کی دعا قبول ہو چکی تو اس کے بعد دو سو سال تک آدم علیہ السلام کا توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے رونا ان کی آنکھوں سے ایسے آنسوں کا نکلنا کہ جن سے آ کر پرندے پانی پی رہے ہیں تو دعا کب قبول ہوئی قرآن کہتا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے آدم کو کچھ قلمات القاہ فرمائے کیا القاہ فرمائے ان کو قرآن میں ظاہر نہیں کیا وہ تو دعا وہاں بیان کی جب دونوں کو آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کو جنگت سے نکالا جا رہا تھا تو نور محمدی کی شوائیں تمام کائنات کو جگمک کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں اچھا علامہ صاحب جب وسال پاک ہو گیا سید عبداللہ کا تو سیدہ آمنہ میں نہیں بڑے درد بھرے اشار کہیں مفہوم اس کا کہا تھا سیدہ اممہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کی فیلنگز جو تھی وہ آج کی کسی بھی عورت سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ جو بھی عورت بیوہ ہو جاتی ہے جو دکھ اس کو ہے وہ دوسرے نہیں سمجھ پاتے وہ صرف اس کو پتا ہوتا ہے تو جن کا خامد جو ہے وہ کائنات کا ایک بہترین امین تھا جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکیوں سے اپنی عفت کو بچا کے رکھا اور صرف ایک زوجہ تک محدود رہے تو پھر جب ان کا سر کے اوپر سے ایک خامد ہونے کے ناتے سے سایا چلا گیا تو پھر ان کے دل میں اس وقت کیا بیتی ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر بھی سبر کی اور استقامت کی پیکر تھیں آئی تک کسی موریخ نے یہ نہیں لکھا چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد انہوں نے اول فول کلمات بولے ہوں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا بلکہ سابرہ شاکرہ بن کر اپنی محبت کا اسی طرح انہوں نے اظہار کیا ہے جو کسی بھی ایک ایسی خاتون کے شایہ نشان ہے جس کو آنے والی کسی بھی دور میں کوئی بھی عورت اپنے لیے رول مادل بنا سکتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا درد گردہ کا علاج اگر گردے کے درد میں مبتلا شخص کو کھانے پر گیارہ بار سورة القرآش پڑھ کر دم کر کے کھلایا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے درد گردہ سے افاقہ نصیب ہوتا ہے شرط یہ ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑے سیدن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے اور اس کے دل کو زندہ اور عقل کو اللہ تعالی روشن کر دیتے ہیں ناین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ رمضان پاک کی برکتیں رحمتیں آپ کے گھروں میں بھی نازل فرمائے آپ کے قلوب کو بھی اللہ تعالی اپنے نور پاک سے منور کر دے اور اس پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنا دے جنت زار بنا دے فردوس نظر بنا دے اور پاکستان دنیا کی امامت کا فریضہ سارا انجام دے سکے اور رمضان پاک میں یہ ضرور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرمائے جو باہر دولت پڑی ہو وہ لاکے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ ان سے نجات دے جو جو لوگ جس جس مرتبے میں بیٹے ہوئے ہیں جو یہاں سے دولت لوٹ کے باہر لے گئے ہیں اللہ تعالی انہیں توفیق دے اگر وہ نہیں لاتے تو اللہ ان کو غارت کرے اور ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ کریم آپ کا حمی و ناصر پروگرام کے اختتام پر اب آپ کے سامنے محمد یوسف عزر جو ہے وہ منقبت بارگائے سینا عبداللہ رضی اللہ تعالی میں پیش فرماتے جی عزر بدی عجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ خدا کا خاص کرم تھا برائے عبداللہ خدا کا خاص کرم تھا برائے عبداللہ بدی حجاز میں چمک چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھ پر چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھ پر لکا لکا سرور دی ہے لکا اے عبداللہ لکا اے سرور دی ہے لکا اے عبداللہ خدا بدی حجاز میں یہی بہت ہے کہ والد ہے وہ محمد کے یہی بہت ہے یہی بہت کہ والد ہے وہ محمد کے بیان اور کروں کیا سنائے عبداللہ بیان بیان اور کروں کیا سنائے عبداللہ بدی حجاز میں نصیر میرے لیے لیے ہے نجات کا باعث نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث سنائے احمد مرسل ویلائے عبداللہ سنائے احمد مرسل ویلائے عبداللہ بندی حجاز میں ایسی ہواے عبداللہ عبداللہ